بھانا وانوے روڈ کی بحالی کی منظوری انیس جولائی دوہزار اکیس میں اس وقت کے ایم این اے مار غلام حمل لالی کے کاوش سے ہوئی یہ روڈ جو کہ زیرو پوائنٹ بائی پاس سے زیرو پوائنٹ سیٹی تک تین کلومیٹر بننا تھا جس کا تخمینہ لاغتو سو میلین بنا اس میں سے ایم این اے غلام حمل لالی لاغ بھک تین تالیس میلین ہی فنڈ جاری کروا سکے روڈ کی بحالی کا کام بند کر دیا گیا جس کے باعث پوانا کی عوام کی پریشانی شروع ہو گئی میں ہاتھ بندوں حکومت کے جو حکمران ہے یہ روڈ بند کر دیں کیونکہ ہمارے تو جو ٹانگیں ہیں وہ دکھتی ہیں پیٹ دکھ رہے ہیں رکچے خراب ہو گئے ہیں بچے خراب ہیں ہب بچہ بیمار ہو رہا ہے نزلہ زکام خانسی یہ بیماری ہیں در کیا کریں پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کے باوجود روڈ کا منصوبہ دوبارہ شروع نہ کیا جا سکا ایم این اے جی ایم لالی نے اللہ اللہ کر کے روڈ کا کچھ حصہ جلد بازی میں بنوا بھی دیا جس کی وجہ سے حادثات کی تعداد بڑھ گئی اور کئی قیمتی جانیں چلی گئیں اب سابق ایم پی اے مار محمد سکلین انور سپرا نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے باقی ماندہ ایک سون اتر میلین فنڈ ریلیز کروا لیا کہ اللہ تعالی نے ہماری یہ دعا قبول کی ہے اور آج ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے دن رات محنت کر کے محمد سکلین انور سپرا صاحب انہوں نے یہ فنڈ جو ہے یہ ریلیز کروا ہے یہ کل سکیم جو ہے یہ دو سو ملین کی تھی جس میں سے جو پچھلی حکومت تھی پچھلے یہاں کے جو حکمران تھے انہوں نے صرف دو سال سے زیادہ کی مدت میں صرف پچاس ملین روپیز جو ہیں وہ یہاں پہ وہ ریلیز کروا سکے اور اس کے بعد جو ہے تقریباً دو سال سے بھوانہ کے لوگ اسی روڈ کا شکار رہے جس میں بہت ساری اموات ہوئی اور لوگ جو ہیں ان کے پاروبات تباہ ہوئے خراب ہوئے اور ہم اتنے مشکلات سے یہ تقریباً دو سال سے ہمیں مشکلات جیل رہتے تو آج ہم نے یہ اللہ تعالی کی مربانی سے نر محمد سکلین انور سپرا صاحب کی محنت سے آج ایک سو پچاس ملین روپیز کا جو فنڈ ہے وہ ریلیز کروا چکے ہیں اور آپ کے سامنے لیبر آ چکی ہے کام شروع ہو چکا ہے بھی شک یہ پروجیکٹ جی ایم لالی نے ہی شروع کیا جو عوام کی بہتری کے بجائے عذاب جام بن گیا اور دیگر سیاسی رہنما بھی روڈ کے حوالے سے پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے مگر حقیقت یہ ہے کہ روڈ جو اب تک لوگوں کے لئے عذاب جام بن چکا تھا اب بننا شروع ہو گیا ہے روڈ پٹ کے اس طبعہ دیچ انہوں نے دیان چھوڑ دیتا یہ لوگ آپ دینے نا بھئی مار سکلین کس طرح گران لائن دیئے اس یہ پوچھ دیئے ہیں چار سال اترائی سال تو انہوں نے اس روڈ پٹے نوں اوکی کر دے رہنے یہ نہ تا مہینے دیڑ دیوچ کوشش کر کے دو مہینے دیوچ کوشش کر کے گران لائن دی انہوں نے تکلیف ہوئی ہے بوانے لے بندیاں دیتے ہیں انہوں نے لائن دی میں مار سکلین انور سپراہ صاحب کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں یہ چند دن پہلے ہمارے بتیجہ میرا سکا بتیجہ ہے وہ ایکسیڈنٹ کے اندر سوت ہو گیا تھا ایک ہمارا رامس آیا تھا بچہ جوان بچے تھے وہ صدمہ آئی تک نہیں ہمارا نکل سکا لیکن یہ بات ہے وہ کہ چلے جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا لیکن یہ سارے علاقے کے لئے مار سکلین انور صاحب یہ جو قدم اٹھایا ہے نا انہوں نے یہ ہم اس کا جواب نہیں ان کو دے سکتے یہ ان کی بہت بڑی میر بانی ہے یہ روڈ نا مار سکلین انور سکراہ صاحب نے اس کی گرانٹ ریلیز کرائی ہے اور دوبارہ سے یہ روڈ شروع ہے پہلے دو تین دخواہ پہلے بھی ان کے اس کے افتتہ ہوا ہے سابقہ جو ایمن نے ایم پی اے تے انہوں نے کیا یہ لوگ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے اب کیسے گرانٹ ریلیز کرائی اس کا جواب تو یہ ہے کہ جو پہلے ایمن نے اے اور ایم پی اے تے وہ پہلے چار سال سوئے رہے ہیں یہ روڈ انہوں نے اکھا رہا تھا انہوں نے بنوانا تھا پہلے چار سال لوگ زلیل ہوئے یا بیمار ہوئے دمہ کے مریض ہوئے یا یہ روڈ پہ جن کی دکانے ہیں یا جن کے گھارے ہیں وہ سب دمہ کے مریض ہیں جو کہ چیک کریں وہ دمہ کے مریض ہیں خاکہ چار سال کا خاکہ کے اور یہاں ایکسیڈنٹ بے شمار ہوئے وہ چھپ ہونے چار سال سوئے رہے ہیں کیا کرتے رہے ہیں اتنی امبات ہوئے اتنے ایکسیڈنٹ ہوئے اتنے لوگ بیمار ہوئے ان کا کوئی پرسانہ آل نہیں ہے اب اگر کسی نے کوئی اچھا قدم کا اٹھا دیا یا کر دیا یا شہر کا کوئی سوچا ہے تو اس پر اگر کوئی انگلی اٹھایا تو ہم اس کی انگلی اٹھنے نہیں ہیں یہ کسی صورت نہیں اس سوالے سے ہم مہار سکلاین اور سپراش صاحب کا بہت شویئی عدا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے بوانا کی امام پتر سکھایا ابھی آپ کے صاحب نے تین سال سے جوالات چال رہا تھے آئے تو ان لوگ کوئی نہیں کوئی نیا ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا ہم اتنے پریشاند ہیں کہ ہم ابھی اس روڈ پر سپر بھی نہیں کر سکتے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا راست ہوتا ہے نہ بندہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے یہ مہار صاحب کی مربانی ہے جی پہلے بھی بوانا میں دوہزار دو سے اور دوہزار تئیس تک پچھلے دو تین سال گیا دہا ہے ان کا لیکن الحمدللہ پھر دوبارہ انہوں نے یہ جو گرانٹ پندرہ بیس تین لگے ہیں ان کے رات دین منت کیا ہے رجیز کروائی ہے جی الحمدللہ ہمیں تو بڑی خوش ہی ہے کیوں کہ آج جل آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ کی خستہ علی کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے تو مہار صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے خصوصی کافش کی اور روڈ کو جبارہ بنوانے کے لیے گرانٹ جو ہے وہ اس کو مولیا کیا تو انتہائی مشکور ہیں مہار صاحب کے اور امید کرتے ہیں کہ یہ پاہا تکمیل تک ہو انشاءاللہ پہنچے چودری اختر اسماعیل رجو کا بوانا نیوز مہار صاحب میں اپنے پکماتا خیر خیرры کہ لابัی مapon جو تو مج で Robermar جل آپ جلiah